تو گائز ویلکم بیک ٹو آر چینل آج کی اس والی ویڈیو میں ایک آئرن فارمن آئیں جو کافی زیادہ ایفیشنٹ ہے اور آپ کے تھوڑے سے اے ایفک کرنے پر یہ آپ کو کافی زیادہ آئرن دے دے گا اس کے لئے آپ کو زیادہ مائٹیریل کی جورتنیاں ہے تو بینہ ٹائم برباد کیا لیٹس گٹ سٹارٹڈ تو تو گائز اس کے لئے بس آپ کو 5x5 کا ایک والد کر لینا جیسے کہ ابھی میں اپنی ویڈیو میں کر رہا ہوں دیکھو 5 بلوک اس سیادہ میں مائن کر دیمہ نے اور 5 بلوک ابھی اس سیڈ کے مائن کر رہا ہوں اور اس کو مائن کرنے کے بعد بس آپ کو جو بیچ میں خالی جنگا بچ جائے گے اس جنگا کو بھی مائن کر دینا ہے تو گائز یہ ہونے کے بعد بس آپ کو جسٹ 9 بلوک ڈگڈاون کرنے اور جو بیچ کی جنگا ہے نا اس کو بھی خالی کر دینا ہے بالکل تمہارے میں 9 بلوک کا کھڑ د کو کر لیا بھائی اب اس کے اندر آپ کو 1z1 کا یکی بلوک også دہا رہا ہوں پہلے میں اس کو کر لیتا ہوں پھر جا کے آپ کو دیکھاتے بعد یہ کرنے کے بعد جیسے میں بیڈ پلیس کر رہا ہوں اسے اندر سے آپ کو بیسے بیڈ پلیس کرنا ہے سات بیڈ ایک لائن میں سات بیڈ ایک لائن میں اس پلیس کرنا ہے جیسے کہ میں بھی اب یک لائن میں پلیس کر دیا اور بیڈ دوسری لائن میں تو ایسے کر کر کے ہمارے چودہ بیڈ کمپلیٹ ہو جائیں گے دون لائن میں اور بیچ کی جو جمع بچ کیانا ہے اس کے اندر آپ کو تین تین بیڈ پلیس کرنے ہیں دونوں سائٹ دونوں سائٹ بیڈ پلیس کرنے کے بعد بس آپ کو اوپر جا کے سری جمع کو پورا بند کر دیں تو گائز اس کو کلوز کرنے کے بعد ابھی آپ کو اوپر کی طرف آجانا اوپر کی طرف آنے کے بعد ابھی آپ کو ایک ایک گلوگ ڈک کرنے چاروں طرف سے جیسے کہ میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں بلکل سیم کو سما کر اپ ایسا کرو گے تو آپ کا ایرن فرم من جائے گا اگر آپ ایک بھی سٹیپ گلت ہوا تو کیا پتا آپ کا ایرن فرم من نی پائی تو جلدی جلدی میں اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں جیسے میں مائنن کر رہا ہوں تو گائز اس کے بعد ابھی آپ کو چاروں طرف نا یہ فلیچنگ ٹیبل سٹ کر دینی ہے اس کو منانے کے لیے آپ کو جادہ انگریریڈن چاہیے بس آپ کو فلنٹ چاہیے اور جیسے کہ میں پوٹ کر رہا ہوں ایسا سے آپ کو پوٹ کرتے رہنا ہے اگر آپ کو اسی اور ٹیبل یوز کرو گے تو آپ کا ایرن فرم کام نہیں کرے گا آپ کو صرف اور صرف فلیچنگ ٹیبل یوز کرنی ہے یہ ہونے کے بعد ابھی آپ کو ویلیجر لانے ہے ابھی میں آپ کو ٹریک بتاتا ہوں کیسے ویلیجر تو گائز آپ کو صرف دو ویلیجر کی جورت پڑے گی اور آپ کو ایک لیڈ کے ساتھ بوٹ میں ان کو باندھ کے ایسے اس کے ہی طرف کیچ کے لانا ہے بس آپ کو دو ویلیجر میں بھی کام ہو جائے گا آپ کو دو ویلیجر لانے کے اس کے اندر چھوڑ دینا ہے اور اس کے اندر چھوڑ دنے کے بعد ابھی ان کو بس تھوڑا بریڈ کروانے کے لئے ان کو بریڈ بروڈ یا چیزیں دینے پڑے گی بس یہ چیزیں دینے کے بعد اپنے آپ کے ٹونٹی ویلیجر کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹونٹی ویلیجر کی جورت آپ کو اس سے فالت ہو نہیں اور گائز آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ اس کے اندر کوئی بھی گرین والا ویلیجر نہیں آنا ہے اگر وہ گرین والا ویلیجر آگے تو آپ کا ایرم بلکل نہیں چلے گا بلوز کرنے کے بعد ابھی آپ کو اوپر کی طرف آ جانا اور اوپر کی طرف ایک ایک بلوک چاروں طرف سے پھر سیب بڑا دینا ہے پھر آپ ایک ایک بلوک بڑھانے کے بعد آپ کو دو ویلیجر میں ایک ایک بلوک لگانا اور اس کو پر پانی ڈال دینا ہے پانی ڈال لے کے بعد دیکھو گائز ابھی آئرم گولم سپون ہو چکا ہے اور بیج میں ایک جمعہ کھالی بچے گی بس آپ کو اس کے واجہ پر جمعہ کھال لیا اس کی بلکل سامنی آپ کو تھوڑے بلوک بلوک مائن کر کے وہاں پر آپ پر کے جیسے میں سشتم کر رہا ہوں آپ کو سیم تو سیم ویسے ہی کریں تو آپ کو یہاں پر آگے بس کراؤچ ہوگے چیسٹ سے جڑتا ہوئے ایک اوپر لگانے کے بعد ابھی آپ کو اس کو پر سے بلکل کور کر دیں چیسٹ کو تو آپ کو چیسٹ کے اوپر اور کوئی بلوک نہیں لگانا بلکل جیسے میں سلاب لگا رہا ہوں دا سیم تو سیم ویسے آپ کو سلاب لگا دینیا اس کے اندر تو گولم تم کر رہا ہوں مجھے بس اگا کافی زیادہ ان گولم کو چلو میں مار دیتا ہوں پہلے آپ کو بھی گولم بہت جل دیشٹ اب کریں گے پر آپ کو گولم کو مار دینا تو گاز یہ ہونے کے بعد ابھی آپ کو جاسے سیپ میں میں یہ سائن بورڈ لگا رہا ہوں دا آپ کو بھی سیم تو سیم ویسے سائن بورڈ لگانے دو سائیڈ میں اور ایک نیچے اور سامنے کے طرف ایک بلوک لگا گے فینس گیٹ لگا دینا اور اس کو کھول دینا پیچھے والا بلوک توڑے گے فینس گیٹ کو کھول دینا اور بیچ میں لاوہ ڈال دینا اور جیسے میں سائن بورڈ کا سٹکچر منایا بلکل آپ کو سیم تو سیم منانا اگر آپ کو تھوڑا بھی گلت ہوا تو ساری جیم کوبلڈ سٹون سے بر جائے گی ابھی یہاں پر آنے کے بعد ابھی آپ کو سوچو گے کہ ہم اوپر کیسے آئے مطلب چیسٹ کو کیسے لوٹے تو آپ کو بس جہاں اسے جسٹ ایک سٹیر کیس منا دینیا چیسٹ کو لوٹنے کے لئے جیسے ابھی میں سٹیر کیس منا ناؤں اور یہ کافی ایادہ گندہ لگ رہا ہے لکھ میں اور ابھی میں اس کو ڈیزائن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں تو گائز اس آئرن فارم میں میں چاروں طرف سٹون برگز لگا دیا اور اوپر کی طرف سلاب لگا دیا اور جہاں پر مجھے ڈرٹ دیکھ رہی تھی نا میں نے وہاں پر سار جنگل سٹون برگز لگا دیا تاکہ اچھی لک دے اور اوپر کی طرف سلاب لگانا گائز بلکل جرور ہے اگر آپ لوگ سلاب نہیں لگا ہوگے تو آپ کا آئرن فارم بلکل خراب ہو جائے گا کیونکہ آئرن گولم بار سپونڈوں میں سور ہو جائیں گے اور آپ کو آئرن پھر ملے گا نہیں تو گائز آپ کا آئرن فارم بلکل ریڈی ہے اور یہ آپ کو پانترس منٹ کے ایف کے ساتھ ہی آپ کو ایک سٹک آئرن دے دے گا کافی آز اچھا آئرن فارم ہے یہ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھے لگیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو